اشواق احمد صاحب کی کتاب بابا صاحبہ سے ایک اختباز لنگر مجھے کھانے پکانے کی ترقیبوں سے بڑا لگاؤ ہے اب پکانے میں تو کوئی ایسی دلچسپی نہیں رہی لیکن ترقیبوں کے ساتھ اب بھی بڑا شغف ہے گھر میں کوئی رسالہ ہو انگریزی کا یا اردو کا میں اس کے آخر میں کھانے پکانے کی ترقیبوں کو اب بھی پڑھتا ہوں ٹی وی پر کھانے پکانے کے پروگرام چونکہ زیادہ وقت لے لیتے ہیں اس لیے میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا میرے بابا جی سائیں فضل شاہ صاحب جب حیات تھے تو ان کے ڈیرے پر بڑا لنگر چلتا تھا لوگ دور دور سے یہاں آ کر کھانا کھاتے تھے ان میں بڑے بڑے صاحبے حیثیت لوگ بھی ہوتے تھے چھابڑی فروش اور مزدور بھی اور سڑکوں کے خاکروب بھی لنگر کا یا عوامی زیافت کا کسی اور مذہب میں چلن نہیں ماں سوائے سکھ مذہب کے ہندووں میں عیسائیوں میں یہودیوں میں بدھوں میں لنگر کا ایسا رخ نہیں ہے جیسا مسلمان صوفیوں اور درویشوں کے ہاں ہیں ہمارے گھروں میں بھی اس کے اثرات موجود ہیں اور پرانی آبادیوں میں بھی اب بھی بیبیاں خاص دنوں یا تہواروں پر حلوہ پوریاں اور کھیر وغیرہ پکا کر اردگرد کے گھروں میں پہنچایا کرتی ہیں لیکن لنگر کا اصل فلسفہ اور اس کی صحیح حقیقت بابوں کے پاس رہ کر ہی معلوم ہوتی ہے صبح صبح ڈھیر ساری سبزیاں منڈی سے لا کر اور انہیں بڑی اسی چارپائی پر پھیلا کر بابا جی ان کے پاس کھڑے ہو کر خوشکن لہجے میں فرمایا کرتے تھے وا جی وا قربان جائیں اس نبو کو دیکھو ادرک پر نظر کرو ہرہ دھنیا دیکھو بغیر کسی اعلان کے کسی خواہش کے کسی انام کے اور کسی دکھاوے کے بغیر کیا ہی آلہ درجے کی خوشبویں چھوڑ رہے ہیں بس اس کی توقع انسان سے ہے کہ جو روح اس میں پھوکی گئی تھی بغیر کسی دکھاوے کے اور بغیر کسی شیخی کے اور بغیر کسی اعلان کے خوشبو چھوڑتا جائے اور اردگرد کو مالا مال کرتا جائے پھر وہ کہتے دوسری سبزیاں بھی خوشبو دے رہی ہیں لیکن وہ ذرا شرمینی ہیں اس قدو کی اپنی خوشبو ہے بینگن کی بھنڈی کی گاجر کی اور ساکھ کی یہ اپنی اپنی خوشبو کے ذریعے آپ سے بات کرتی ہیں ان کی باتیں سنا کرو جواب دیا کرو اور باورچی خانے میں بیٹھا کرو فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی لنگر ضرور پکایا کرو پکانے والا اشیاء خوردنی کے ساتھ ساتھ اپنا آپ بھی کھانے والے پر نسار کرتا ہے تائی تیلن نے آپا کو ساکھ پکانا سکھایا ہر بڑے دیرے پر ایک بڑا لانگری موجود ہوتا ہے ہمارے بابا جی کے دیرے پر بھائی احمد علی صاحب ہیڈ لانگری تھے میں نے ساڑھے بارہ برس ان کو کسی سے کوئی بات کرتے نہیں دیکھا سلام کا جواب بڑی محبت اور مطانت سے دیتے تھے لیکن پھر اپنے چولے کے ساتھ مہوے تکلم ہو جاتے تھے جس طرح جلترنگ بجانے والا اپنے ساس کی پیالیوں میں پانی بڑھاتا گھٹاتا رہتا ہے بھائی احمد علی چولے میں لکڑیوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے اس موومنٹ سے ان کے دیکچے کے اندر کی آواز بھی تبدیل ہوتی رہتی تھی چھوٹے لانگری جو ہر روز بدلتے رہتے تھے ان کی آنکھ کے اشاروں کو سمجھتے تھے اور اس خاموشی کے ساتھ کام کرتے تھے جو خاموشی بھائی احمد علی صاحب تقسیم کرتے تھے بابا جی نے بتایا کہ اگلے وقتوں میں لوگ گدائی کر کے اور اپنے علاقے کے گھروں پر جا کر صدا لگا کر رسد اکھٹی کر کے لاتے تھے اور لنگر میں شامل کرتے تھے ان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے معزز سردار تعلق دار سرکاری ملازم مزدور منشی مدرسی پیشاور گدائی کرنے سے ان کے تکبر میں کمی آتی تھی اور وہ ابلیس کی جماعت سے نکل کر سجدہ کرنے والوں کی جماعت میں شامل ہو جاتے تھے اب بھی لوگ خواجہ اجمیری کی درگاہ پر بڑی دیگ میں رسد ڈالنے کے لیے گھروں سے سودے لے کر آتے ہیں ایک روز یوں ہی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں گدائی کر کے کچھ رسد لے کر دیرے پر جاؤں گا اور لنگر میں شامل کروں گا تاکہ پرانی رسم کا اعادہ ہو گھر کے پھاٹک سے باہر نکل کر جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میرا حوصلہ نہ پڑا میں اتنا بڑا آدمی ایک معزز اور مشہور عدیب کس طرح کسی کے گھر کی بیل بجا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں مانگنے آیا ہوں میں چپ چاپ آ کر واپس اپنی کرسی پر بیٹھ کر اخبار پڑھنے لگا لیکن چونکہ یہ خیال ذہن میں جاگزی ہو چکا تھا اس لیے میں پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور بیوی کے پاس جا کر کہا مجھے اللہ کے نام پر کچھ خیرات دوگی میری بات نہ سمجھی اور حیرانی سے میرا چہرہ تکنے لگی میں نے کہا مجھے اللہ کے نام پر کچھ آٹا ہی خیرات کر دو اس نے تاجب سے پوچھا تو میں نے کہا بابا جی کے لنگر میں ڈالنا ہے کہنے لگی ٹھہری ہے میں کوئی مضبوط سا شوپر تلاش کرتی ہوں میں نے کہا نہیں نہیں شوپر نہیں میری جھولی میں ڈال دو کیونکہ ایسے ہی مانگا جاتا ہے وہ پھر نہیں سمجھی جب میں نے زد کی تو وہ آٹے کا ایک بڑا باول بھر لائی میں نے اپنے کرتے کی چھولی اس کے آگے کر دی اس نے آٹا میری جھولی میں ڈالتے ہوئے سر جھکا لیا اور آپ دیدہ ہو گئی پھر وہ مجھ سے نظریں ملائے بغیر واپس باورچے خانے میں چلی گئی وہاں سے دو بڑے بینگن اور ایک چھوٹ اسا قدو لے کر آئی اور انہیں آٹے پر رکھ دیا ہم دونوں کے شرمندہ شرمندہ اور غمناک چہروں کو ہمارا چھوٹا بیٹا دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھ میں اس کا محبوب لیمن ڈراب تھا اور وہ اس سے چپٹا ہوا کاغذ اتا رہا تھا جب اس نے باپ کو جھولی پھیلائے دیکھا تو اس نے اپنا لیمن ڈراب میری جھولی میں ڈال دیا ہم دونوں میاں بیوی کی ایک ساتھ چیخ نکل گئی جب کوئی گدائی کرتا ہے تو بھیکاری اور داتا کے درمیان ایک ناسنائی دینے والی چیخ ضرور اُبھرتی ہے بھیکاری اپنی دریوزہ گری پر پشیمان ہوتا ہے اور داتا اپنی بے حقیقتی اور ناشدنی پر شرمندہ ہوتا ہے میں نے اپنی بیوی سے کہا موٹر کار کا دروازہ کھول کر مجھے اس میں بٹھا دو کار کی چابی سلوٹ میں لگا دو اور جب میں سیٹ پر بیٹھ جاؤں تو گاڑی کا دروازہ بند کر دینا میں کھلی جھولی میں آٹا ڈالے آہستہ آہستہ کار چلاتا دیرے پر پہنچ گیا بابا جی کھڑے تھے میری جھولی دیکھ کر زور کنارہ لگایا رحمتان برکتان والے آگئے نور والے آگئے منگتے آگئے منگتے آگئے میں نے سر جھکائے شرمندہ شرمندہ جھولی ان کے آگے کر دی سراج تندورچی نے آٹا لے لیا سبزی بھائی احمد علی کے حوالے کر دی میں نے کہا اس میں ایک لیمن ڈراب بھی ہے بھائی احمد علی نے کہا بسم اللہ اس کا تو انتظار تھا انہوں نے لیمن ڈراب کا ریپر اتار کر بھندارے کے خدبت پکتے کڑھائے میں ڈال دیا بابا جی نے کہا لنگر کے اندر بھندارے کے ساتھ ہزاروں لاکھوں آدمی بابستہ ہوتے ہیں اور لنگر کی کڑی بڑی دور تک جاتی ہے یہ جو آٹا اشفاہ صاحب لائے ہیں نا اس کے پیچھے ہزار سے زیادہ آدمیوں کی لائن لگی ہے گندم بونے والے گندم اگانے والے نہر کا پانی سپلائی کرنے والے محکمہ نہر کا سارا عملہ اگر ٹیوب ویل سے سکھیت سراب ہوا تو ٹیوب ویل کے مستری کارندے منشی ڈیزل کی کمپنی ڈیزل بردار جہاز جہاز کاملہ ڈیزل نکالنے والے ساف کرنے والے سپلائی کرنے والے منڈی کے آٹھتی مزدور پلے دار آٹا پیسنے کی مل مل کے مزدور پلاسٹک کے تھیلے پلاسٹک کا کارخانہ کارخانے کے کارندے چولے پر کام کرنے والے لکڑی لانے والے لکڑھارے جنگل رکھوں کے مالک محکمہ جنگلات اندھنڈ ہونے والے ڈرک ڈرک کے مالک ڈرائیور کلینر پھر ہس کر بولے یہ تو لاکھوں آدمیوں سے بھی بڑھ گئے ڈاکٹر صاحب نے کہا حضور برطن بنانے والے کچھے برطن پکے برطن تام چینی کے برطن مٹی کے برطن پلاسٹک کے برطن حضور لاکھ کے قریب تو یہی ہو گئے فرمانے لگے یہ دیکھو لنگر میں کیا برکت ہے کیا ہی یک جہتی ہے وحدت میں کل ہے اور کل میں وحدت ہے لنگر کے باہر کھانے والا کھانا نہیں کھاتا اغبار سامنے رکھ کر خبریں زہر مار کرتا ہے ہوتل کے ریڈیو پر بجنے والا میوزک سنتا ہے اہباب کے ساتھ گفتگو کرتا ہے کھانے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا الگ الگ رہنے والا الگ الگ سوچنے والا اپنی ذات سے بھی الگ ہو جاتا ہے اور پھر دوسروں سے بھی دور ہو جاتا ہے